چار مصرے اختر سسوی کہتے ہیں کہ زینبو کلسوم نکلی بادشاہ کربلا زینبو کلسوم نکلی بادشاہ کربلا خیمہ عیسار سے دی کو بچانے کے لیے اعتراض کہ زینبو کلسوم نے خطبہ کیوں نہیں دیا تھا زینبو کلسوم نکلی بادشاہ کربلا خیمہ عیسار سے دی کو بچانے کے لیے کہہ رہی تھی شام میں کلسوم کی خاموشیاں ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے آئیے انہی چار مصروں کے زمن میں میں حرف التماث لے کے بخدمتِ اخدس حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شمشاد احمد صاحب قبلہ دہلوی سے کہ وہ آئیں اور افروز ممبر ہو کر اپنی نورانی بیان سے سامنے ان کے قلوب کو متفید کریں ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑے محمد وعال ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید افتخار حسین ابن سید نظیر حسن مرہوم کرو لا حالا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والا قبط للمتقین والجنة للبطیعین والنار للعصین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین مولانا والسیدنا بالقاصم محمد جمعید طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقْتَلَتِهِمْ عَلَىٰ أَعْدَهِمْ عَلَىٰ أَعْدَهِمْ عَلَىٰ أَعْدَهِمْ مجلسِ حِسَالِ سَوَابِ بس یہ ہے کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اپنی خیادیں چھوڑ جاتا ہے اور اس دنیا میں ظاہر ہے کہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ہر انسان ایک حیات مستعار اور ایک محدود زندگی لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور جب معبود حقیقی کا اشارہ ہو جاتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے دنیا کو دنیا کہتے ہی اس لئے ہیں کہ اس کا وقفہ بہت مختصر ہے اسی دنیا کو جب مذکر میں لے جائیے گا تو بنتا ہے ادنہ اور ادنہ کو مونس میں لائیے تو کہتے ہیں دنیا بس مذکر اور مونس کا فرق ہے تو جو لوگ ادنہ کے معنی سمجھتے ہیں وہ یقیناً دنیا کے معنی سمجھ لیں گے لیکن عالمیہ ہے کہ ادنہ کے معنی سب جانتے ہیں یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اب دیکھیں آپ بولیں نہ بولیں اب پہلی بار اس آزاخنین مقدس میں میرا اپنا مزاج بولنے کا تو میں اسی ساب سے میں تقریر کا کارمہ آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ادنہ ہے اسے سب جانتے ہیں کہتے ہیں نا روز اپنیرہ کی زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں ارے میری ادنہ سی بات کا برا مان گئے ارے بھائی میرے مولا کا ادنہ سے موجزہ یہ ہے تو ادنہ کو سب سمجھتے ہیں اور اسی معنی میں دنیا ہے بس مذکر اور مونس کا فرق ادنہ ہے مذکر اور دنیا ہے مونس تو دنیا ادنہ اور دنیا دونوں اس میں تفضیل کا سیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت مختصر بہت مختصر اس دنیا کا جو دنیا ہے اس کا عرصہ بہت مختصر ہے اور اتنا مختصر ہے کہ جب دنیا میں آئے تو ہر کان میں آزان کہی گئی اور جب گئے تو نماز پڑھی گئی سلوہ پڑھا محمد وآلہ بلند آواز سے سلوہ پڑھا محمد لیکن اگر کوئی ہمارے درمیان سے چلا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا اگر رابطہ ٹوٹ جاتا تو پھر ایسا لے سواب کا کیا مطلب ہے ایسا لے سواب یہ اسطلاح ہمارے ہی ہاں پائی جاتی ہے ایسا لے سواب مجلس ایسا لے سواب نظر نظر کس کے لئے ایسا لے سواب غریموں کی مدد کر دی ایسا لے سواب یہ پورا تسلسل جو ایسا لے سواب ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں اب مولانا ہم لوگوں کیا تو ایسا لے سواب ادھر کیوں نہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہاں موضوع منتفی ہے اگر ایسا لے سواب کے معنی سمجھ لیں ہمارے بچے ہمارے جوان تو سوال کے دروازہ بند ہو جائے ایسا لے سواب کہتے ہیں بھیجنا پہنچانا اور سواب یعنی تحفہ ایسا لے سواب یعنی تحفے بھیجنا تو تحفے زندوں کو بھیجے جاتے ہیں مردوں کو نہیں بھیجے جاتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد جہاں لوگ مر جاتے ہیں وہاں ایسا لے سواب کے کوئی معنی نہیں لیکن جہاں مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے تو جو فرمان ہمارا بھی اگر مرنے کے بعد مر جاتا تو شانے ہلا ہلا کہ ہم قبر میں کیوں کہتے اسما افہم اسما افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ تو اب یہ سوال نہ کریں کہ وہاں کیوں نہیں کہے تو وہاں سننے سمجھ نہیں کہ صلاحیت ختم ہو گئی کہ وہاں ہوئی ہے موت یہاں ہوا ہے انتقال موت یعنی نصیح منصیح خدم پسہ انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو مرنے والوں کا رابطہ ہم سے برقرار رہتا ہے اسی لئے ہمارے ایسا لے سواب کا سلسلہ ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہ یہاں تشریف فرما ہے اساتذہ بھی ہمارے موجود ہیں یہاں کے اوپر ایسی شخصیتیں بھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر شبے جمعہ میں روایات میں مومنین کی روحوں کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اپنے اہل وعال اپنے عزاقاری اپنے قاننان کے لوگوں سے مل کے آؤ روح آتی ہے فضا میں محلق ہو جاتی ہے فضا میں محلق ہو جاتی ہے اور ان کے ہمارے بیچ میں چھت حائل نہیں ہوتی ہے وہ روحیں آپ دیکھیں روح اس قفص انسوری سے نکلنے کے بعد کتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ اب وہ فضا میں محلق ہے لیکن وہی سے ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہے اور اس امید میں روحیں آتی ہیں کہ شاید ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجہ ہمارا بھائی ہمارا کوئی عزیز کوئی ایسالِ ثواب کر دے تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچے اگر ایسالِ ثواب کا سلسلہ ہے تو روحیں دعائیں دیتی ہو جاتی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ غلط کام میں مصروف دیکھ لیا تو روحیں مایوس ہو کے جاتی ہیں اور ایک روایت میں میں نے دیکھا ہے کہ آنسووں سے روتی ہو جاتی ہیں لہذا شبِ جمعہ روزِ جمعہ خاص طور سے اسالِ ثواب کا احتمام ہونا چاہیے چونکہ وقت گم ہے اس لئے مجھے جلدی سبیان کو سمیٹنا ہے میرا ارادہ کچھ شاہر تھا ہمارے چھوٹے بھائی نے ہمیں مجبور کر دیا اپنے کلام سے کہ میں بھی اسی سلسلے نظم کو نصر کے ذریعے آگے بڑھاؤں اور پیون سے پیون لگا دی پر پیون جو لگے تو وہ مخمل میں مخمل کا لگے مخمل میں ٹاٹ کرنا لگے سلوات پڑھا محمد وعالمہ میں نے اس وقت آپ کے ذہم نے اس مجلس کے لئے جو انتخاب کیا ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے وہ کسی آیت کا نہیں بلکہ پورے ایک سورہ کا جس میں اللہ اشارت فرما رہا ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَبْفِ خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصُوا بِسَطِقِ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے پر اقتفاہ نہیں کی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے عمال بھی بجا لائے ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں پھر بولتا ہوں اس پر میں اچھے اچھے عمال بجا لائے اور ان کے شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں یہی وہ ترجمہ ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے اور اب آپ چند الفاظ ہیں ساہت کے نسب پر غور کیجئے گا یہ دنیا فانی ہے یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے آپ خود دیکھتے ہیں روزمرہ کا مشاہدہ ہے جنازہ لے کے گئے دوست احباب آئیزہ آفاری و اولادیں کہاں تک ساتھ جاتے ہیں ساتھ کہاں تک جاتے ہیں قبر تک بس یہ آخری حد ہے سپرد لہت کیا مرنے والوں کو مٹی برابر کی اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائے چلے گئے تو اب یہ بتائیے کہ جانے والا اپنے ساتھ کیا لے گیا کیا لے گیا صرف دو چیزیں ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل ایک کا نام ہے عقیدہ میں وہی آ رہا ہوں تھوڑا سے ٹائم لگے گا ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل تو جو ہے نا دو ہی چیزیں جائیں گی قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا محشر میں عمل پوچھا جائے گا اب میں سورہ پڑھ رہا ہوں میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں عقیدہ بہت ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صاحب ہمارا ایمان بہت قوی ہے ارے ایمان ہے تو پھر اظہار ایمان بھی کیجئے ایمان کہاں ہوتا ہے عقیدہ کہاں ہوتا ہے عقیدہ ہوتا ہے زمین دل میں کہا گا میں نے اور عمل ہوتا ہے ظاہر میں عقیدہ کو اسطلاح شرعہ میں اصول دین کہا جاتا ہے اور عمل کو فروے دین کہا جاتا ہے اصول دین میں تحقیق واجب ہے فروے دین میں تقلید واجب ہے اصول دین میں تحقیق واجب ہے اور فروے دین میں تقلید واجب ہے تحقیق کیا مطلب حصول دین میں ہمیں اس لئے اللہ کو نہیں ماننا کہ باپ دادا مانتے تھے پھر تو تقلید ہو جائے گی ہمیں اس لئے اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے کہ ہمارا پورا خاندان اللہ کو ایک مانتا رہا ہے نہیں اس کے ایک ہونے پر یا اس کے وجود پر خود ہمارے پاس اپنی کیا دلیل ہے چاہے وہ چھوٹی سی دلیل ہو مگر ہو کہ اللہ ہے اور ہے تو ایک ہے دو نہیں ہے دو ہونے میں کیا خواہت ہے ایک ہونے میں کیا خوبی ہے اس پر چھوٹی سی صحیح لیکن اپنی دلیل ہونی چاہیے اسی کو تحقیق کہتے ہیں اب کیا کروں آپ بولنے رہے ہیں تو میں اپنے پچھلے دور میں جا رہا ہوں جو مکتب میں ہمیں پڑھایا گیا ایک بڑیہ چرخہ کہت رہی ہے کچھ لوگ ادھر سے گزرے کہ لئے بڑیہ اللہ کو مانتی ہے کہ بلکل مانتی ہوں کہ اللہ ہے کہ بلکل ہے کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے کہ میرا چرخہ کہ چرخہ کہ چرخہ دلیل ہے کہاں دیکھو ابھی میں چلا رہی ہوں چل رہا ہے یہ لوگ روک دیا میں نے چرخہ رک گیا یا نہیں تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کہ نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کہ کیسے چل سکتا سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد تھوڑی سی ادھر دقت ہو رہی ہے تھوڑا سی آپ لوگ زحمت ہوگی تھوڑا تھوڑا سی مٹ جائیے تو پیچھے والوں کے زحمت نہ ہو زینے پکڑے ہونا اب دیرے دیرے آپ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے اس سورہ میں عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے اور عمل کا بھی اشارہ دیا گیا ہے اور یہ ممبر کا جو حق ہے ہم لوگوں پر ہم اس کی آدائیگی کی کوشش کرتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں ذاکرین کہیں جاتے ہیں یہاں کا پوچھتے ہیں یہاں کا مزاج کیا ہے بھئی ذرا بتائیں کہ یہاں لوگ کیا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کیا بحیث ہے کہ مجمع کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے مجھے اگر ممبر پر بیٹھنا ہے تو بس اتنا دیکھنا ہوگا کہ جس کا ممبر ہے وہ کیا پسند کرتا ہے کیا نا پسند کرتا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تو میرے دوستو مجھے اقین ہوگی آپ میرا ساتھ دیں گے اور میں بہت زیادہ گاڑی اردو نہیں بولتا بلکل آم بول چال میں جیسے ہم باتچیت کرتے ویسی میں ملیس پڑھتا ہوں چونکہ ہماری آپ کی ملاقات ابھی کچھ لوگ ہیں جو نظر آرہے ہیں جو سنتے رہتے ہیں مجھے اور اکثر چہرے ایسے ہیں جو نہیں سنتے لکھنوں میں کم آنا جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ تو خود ذرخیص شہر ہے یہاں باہر سے بولانے کی ضرورت بھی کیا ہے لیکن بارال اور میں جیسے ہریے میں ہوں ادھر سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے اگر کہیں لوگ بولاتے بھی ہیں تو میں ٹائم نہیں نکال پاتا ہوں لیکن اب آگیا ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آزان بتا دیئے کہ یہ ہوگی ٹائم تو ہے نہیں لیکن چلیے جلدی جلدی میں کھش دیتا ہوں بات کو تو اب آپ دیکھئے کہ اب میرا ایک سوال ہے ان سے جو کہتے ہیں عقیدہ بہت ہے دیکھئے یہاں خلا ہے جگہ موجود ہے جو حضرت پیچھے سے آگے آنا چاہیں وہ آ جائیں بالکل آ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں وہاں پریشانی ہو رہی ہے اس سورہ کے اندر عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے اس لیے انہی دو چیزوں پر اب عقیدہ اور عمل اس میں اہم کون ہے مہم کون ہے اب یہ سب اسطلاحیں ہیں اس کو میں آسان کروں گا کہ عقیدہ اور عمل ان میں کون مہم ہے اور کون اہم ہے اس میں تھوڑی سی مفتگو ہوگی آپ سے لیکن ابھی ایک سوال تاکہ مولانا نے جو کچھ نظم میں کہا ہے ان میں تقریر میں زیادہ فاصلہ نہ ہو جائے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سارے قسم کھا رہا ہے کسی بات کو یقینی بنانے کے لئے اللہ کی ہر بات یقینی ہے لیکن جو لوگ اللہ کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہوں تو ان کے یقین کے لئے اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفْضِ قسم ہے زمانے کی اگر میرے پر وقت ہوتا تو میں بس وَالْعَسْرِ پر بولتا زمانے پر تبصرہ کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے اس لئے میں جلدی اردی خیچی چلا کے آگے پڑھنا اس لئے مطلق تکہ رہا ہوں میں وَالْعَسْرِ یہ لمحے فکریہ ہے اللہ کہہ رہا قسم ہے زمانے کی ارے جس کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے یعنی یہ اتنا یقینی عمر ہے کہ اللہ جس کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے وہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سارے میں نقصان میں ہیں اب اللہ کے ذریعے فائدے والوں کو مستثنہ کیا کون ہے فائدے میں اب یہاں سے یہ بھی ہمیں اپنی اوقات پہچاننی چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جسے ہم فائدہ سمجھتے ہو فائدہ ہو یہ ضروری نہیں جسے ہم نقصان سمجھ رہے ہو نقصان ہو ہو سکتا ہے ہم جسے فائدہ سمجھ رہے وہی نقصان ہو اور جسے نقصان سمجھ رہے وہی فائدہ ہو ارے سودھ لینے میں کتنا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن کیا فائدہ ہے اس میں کیا کہہ رہا ہوں میں سودھ بیاز والے دیکھئے ادھر سے ادھر سے سب معاملہ سب فٹ کرتے ہیں تو کیا وہ فائدہ ہے اور زکاة مثلا آپ نکالتے ہیں تو دیکھنے میں تو بیس من میں ایک من گیا اللہ نکل گیا گھٹا ہو گیا اور شریعت کیا کری از زکاة تو ہین نمو از زکاة تو ہین نمو زکاة یعنی مال کا بڑھنا آپ کی نظر میں ایک من گھڑ گیا وہاں کتنا بڑھ گیا سناٹہ ہے آپ کی نظر میں ایک من گھڑ گیا اور اللہ نے وعدہ کیا ایک نیکی پر دست جزائے دوں گا اللہ محمد وعالی محمد پر ایک نیکی پر دست جزائے دوں گا تو مال وہاں بڑھا یا نہیں بڑھا تو فائدہ اور نفع اور نقصان اس کا میار بتانے کا ہمیں حق نہیں ہے اللہ بتائے گا کہ فائدہ کا عیم ہے اور نقصان کس چیز میں ہے لہذا اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں معبود فائدے میں کون ہے کہ اللہ لذین آمنو وعملو صالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اچھے اچھے عمال بجا لائے اب میرا سوال ہے کہ ہمارا دین اب اس سورہ کے تقاضے کے تحت ہر انسان مجھے سوچ کے بتائے کہ ہمارا دین دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے نہیں ہم میرا مزاج آپ شاید نہیں جانتے ہیں ہاں نہیں کچھ بولتے رہی ہیں ہمارا دین دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے بولے نا کسی کی جرت نہیں جو کہتے ہمارا دین دین بے عملی ہے ہمارا دین دین عمل ہے ورنہ یہ عمل پہ کیوں زور دیا جاتا تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ ہمارا دین دین عمل ہے تو مجھے اتنا اور بتا دیجئے کہ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے نہیں ہے میرے ساتھ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے کیا کوئی نہیں آ رہی ہے میرے اس کان میں پہلے علم ہے نا تو جب اتنا مان لیا کہ پہلے علم ہے تو اتنا اور بتا دیجئے کہ علم عالم سے ملے گا یا جاہل سے ملے گا علم کہاں سے ملے گا علم آپ کو عالم دے گا یا جاہل دے گا بھئی جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا عالم کے پاس بیٹھو گے علم ملے گا جاہل کے پاس بیٹھو گے جہالت ملے گی سلامات پڑھیں محمد و عالم محمد پر اور اگر عالم سے ہی بغاوت کر بیٹھے نہیں بولتے رہیے عالم سے ہی بغاوت کر بیٹھے تو آپ کو علم کہاں سے ملے گا کدھر سے علم ملے گا توجہ دے رہے ہیں آپ جو حالات ہیں قوم کے اس وقت انتہائی قابل افسوس ہیں گھر کریں آپ اب میں کیا کہوں میں لطیفہ تو سناتا ہوں لیکن ہے اور یہ لطیفہ جو سبق آموز ہے جناب محلول ادھانہ کے جتنے لطیفے ہیں اس میں سبق ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چین جائیں گے علم حاصل کرنے اس لئے کہ علم حاصل کرنا چین جاؤ ایسا چلے جناب محلول دیدہ ادھانستہ کہیں بیٹھ کے کچھ کریدنے لگے ڈھننے لگے وہاں لوگ آئے کہ بہ لول کیا کر رہے ہو کہ سوئی ڈھنڈ رہے ہیں کھوئی کہاں تھی کامٹکے میں تو یہاں مدینہ میں کیوں ڈھنڈ رہے ہو تم تو بڑے بے عقب آدمی ہو جہاں سوئی کھوئی ہے وہاں ڈھنڈو تمہیں سوئی کھوئی ہے وہاں مدینہ میں ڈھنڈ رہے ہو مدینہ میں بیلون نے کہا میں بے اقوف نہیں تم احمق ہو توجہ ہے نا باب مدینہ العلم ہے مدینہ میں تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو چین میں سمجھیں ہمیں کہاں لے آیا آپ کو غور کریں دکتی نصبے ہاتھ رکھ دوں میں دیکھئے حالات سے جلدی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اگر اسلام کے خلاف دین کے خلاف محول جا رہا ہے تو سب پہ واجب ہے کہ وہ فائٹ کریں مقابلہ کریں آج پھر حق پہ زوال آ گیا ہے ایک جملہ دینے جا رہا ہوں میں آپ کا کوئی مرکز علم ہے یا نہیں ہے کیا کہا میں نے پہلے تو نجف جاتے تھے اب تو ماشاءاللہ نجف بھی اور کم بھی ہے بیشک بیشک توجہ دے رہے ہیں آپ تو جتنے مقلدین ہیں میں کہہ چکا جتنے مقلدین ہیں جتنے اصولیین ہیں ان سب کا مرکز کہاں ہے بولتے ہیں میں ایسی پڑھتا ہوں نجف میں ہے یا کم المقدسہ میں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی ہمارا مرکز تو یا نجف ہے یا کم ہے آپ کا ہیٹ کوارٹر لندن کیوں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں نہ وہاں کوئی نبی ہے نہ کسی امام کا روزہ ہے سمجھو ورنہ مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا بھائی ہاں ایسے نہیں میں چہرے پڑھ لیتا ہوں خوش کے نا خون پکڑنے کی ضرورت ہے جسارتیں اتنی بڑھ گئیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں اخباری کے معنی کیا ہے اخباری کے معنی کیا ہے اخبار جمع ہے خبر کی خبر یعنی حدیث اخبار یعنی حدیثیں اب اخباری کا ترجمہ میں کروں دیکھوں آپ کے ساتھ سن رہے ہیں بھائی خبر کی جمع ہے اخبار خبر یعنی حدیث اخبار یعنی حدیثیں تو ترجمہ آپ خود کیجئے نا خبر یعنی حدیث اخبار یعنی حدیثیں اخباری یعنی اہلِ حدیث تو ابھی تک تو ادھر تھے اہلِ حدیث کیا کہہ رہا ہوں اب ادھر بھی اہلِ حدیث پیدا ہو گئے تو چلو آجاؤ اسی بنیاد تو بحث کرتا ہوں آپ کی نظر سے ساری حدیثیں گزر گئیں کیا یہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری کہ یہ تو میں حوالہ بھی دوں اسی قافی میں ملا کے جامل اخبار نہیں پڑھا آپ نے جو خبروں کا مجموعہ ہے اور بہت ساری حدیثوں کی کتابیں ہیں کیا اس پر نظر نہیں ہے اور اگر حدیثوں پر کامل نظر ہے تو اس حدیث پر نظر کیوں نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی گالی دینا حرام ہے کتے سور کو بھی گالی دینا حرام ہے آپ مراجع کرام کو گالیاں دے رہے ہیں پھر آپ پکے مومن بھی ہیں بڑے عقیدے والے بھی ہیں یہود و نصارہ کو بھی گالی دینا حرام ہے اس لیے کہ ہماری شریعت میں موہ کو ناودان بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ شرافتوں کا مذہب ہے انسانیت کا مذہب ہے آدمیت کا مذہب ہے اور جسارت اتنی بڑھ گئی کہ ظاہر ہے کہ جب اوپر سے شروع کی ہے لانت اوپر سے شروع کی ہے گالیوں کا دینا تو اب نیچے والوں کو کون کوچھتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ دات دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے کیا مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ لانت ہے اسے شخص پر جو واہ نہ کرے کیا کہہ رہا ہمیں تو جو ہے نا کیا مجھے پاور ہے لانت بھیجنے کا ارے جو فرشے پہ آزا پہ آکے بیٹھ گیا وہ مغلائی بھی ہے وہ آزادار بھی ہے وہ عاشق اہلِ بید بھی ہے اور میں ممبر سے اس پہ لانت بھیجوں تو یاد رکھے گا لانت اپنا مرجہ خود ڈھونڈ لیتی ہے لانت اپنا مرجہ خود تلاش کر لیتی ہے اگر سامنے والا لانتی نہیں ہے تو لانت پڑھٹ کے خود میرے گلے میں سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد تماشہ بنا لیا شیعت کا جنازہ شیعوں کے کاندھے پہ نکل رہا ہے مر جانے کا مقام ہے دنیا اپنے درم گروہوں کی تعریف میں افسانیں گڑھتی ہے افسانیں گڑھ گڑھ کے اپنے درم گروہوں کے قد کو اونچا کرتی ہے اور یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ان سے حقیقتیں نہیں برداشت فضیلتیں نہیں برداشت کہا کہا میں نے ارے علماء کی شان دیکھو ساری حدیثیں یاد ہے یہ حدیث کیوں نہیں یاد ہے آپ کو جو کسی عالم دین کا احترام کرتا ہے نبی فرماتے ہو میرا احترام کرتا ہے جو کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے وہ میری توہین کرتا ہے تو عزیزو حیف ہے صد افسوس ہے کہ جن ہستیوں نے اسلام کے سمجھنے میں اپنی عمریں کھپا دیں وہ تو اسلام کو سمجھے نہیں اور جنہوں نے مدرسوں کا مو نہ دیکھا نہ برا جنہوں نے منطق کی میم نہیں پڑھی وہ سارا اسلام سمجھ گئے آپ دیکھیں میں بولنا چاہتا ہوں میں کوئی پر ضرور بولوں گا کہ مجھے بتائیے کیا مرجع بننا آسان ہے کیا 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 بدتمیزیاں ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں ایسا مرجع تو مرجع عملہ تو ٹھیک کر لو اس مرجع میں عین ہے اور تو مرجع میں حلیف ہے ایسا مرجع تو مرجع یہ لفاظی ہے جملے بازی دو مہینے آٹھ دین اسی میں گزار دیا جاتے ہیں ٹائم خراب کرتے ہیں عربوں کھرپوں روپے عزائی حسین پر صرف ہوتے ہیں تو وہ سوارت بھی تو ہونا چاہیے آپ ہی بتائیے فرش عزا پر کیوں آتے ہیں یہی امید لے کے آتے ہیں دیکھیں میں کیا کہوں ٹائم نہیں ہے اب میری عادت ہے بولنے کی ہمارے ہاتھ دو طرح کا سماج پائے جاتا ہے یا تو خاندان کا خاندان جاہل ہے نیچے سے اوپر تک سب جاہل ہیں نہیں ہے وسائل نہیں پڑھ لکھ سکے باپ دادا پر دادا پڑھ لکھے نہیں پوتا پر پوتا یہ سارے بھی جاہل ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا انہیں معلوم ہے کہ ہم شیعہ اس ناشری ہیں تو قابل الرحم لوگ بچارے مولا علی کا فرمان ہے کہ جاہلوں پر اس طرح رحم کرو جیسے یتیموں پر کیا جاتا ہے بہر کریں آپ تو اب وہ ڈھونڈتے ہیں اپنا دین اپنا اسلام وہ اسلام سیکھنے کے لئے اسی فرش پہ آتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں اور ہم میں کا ایک طبقہ ہے مالدار پیسے والا وہ بھی دینی اعتبار سے کمزور ہیں کیوں اتنا بڑا بچہ ہوا نہیں کہ عیسائی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا اب وہ عیسائی اسکول میں پڑھ رہا ہے اس محل میں پڑھ رہا ہے اس پاس جوپ ہو گئی سرویس ہو گئی نہ دین سکھا سکھ سکا نہ ایمان سکھ سکا لیکن اسے معلومے میں گہمشی آئیں وہ بھی دین سکھنے کے لئے ہی آتا ہے کہا کہا میں نے یہ ہی آتا ہے اور یہاں ممبر پہ بیٹھ کے میں سکھا گیا رہا ہوں سمجھیں بات کو اس درد دل کو ایک دو زخم نہیں سارا بدن زخمی ہے درد بیچارہ پریشاہ ہے کہاں سے اٹھے توجہ دے لیں آپ انشاءاللہ بات پہنچے گی ذہنوں تک تو میرے دوستو رزیزو ہماری اوقات کیا ہے بسات کیا ہے میں ایک لفظ دوں تاکہ مرجع کی حیثیت کو آپ سمجھیں مرجع علم کے اس پہرے بے کنار کنار کا نام ہے جس کے ایک قطرے کا عربوں خربوں پدموں چھیٹا بھی ہم لوگ نہیں ہیں سجاوٹ سے کیا ہوتا ہے ہر طرف قیامت برپا ہے پہلے نجف اور قم میں افاظل جاتے تھے اب بلکل آسان ہو گئی ہے پوڑی گئے باندھ کے چلے آئے گئے اور باندھ کے چلے آئے تو پہلے مجتہدین بالغ مجتہد ملتے تھے اب ششمائے مجتہدوں کی گھمی نہیں انہوں نے اور بیڑا قرب کر رکھا آنے کے بعد جب ظاہر اس لباس کا احترام ہے ہمارے ہاں لہذا جو جس کے جو سمجھ میں آتا ہے منہ صدقنا یہ معاملہ ہو جاتا ہے ہر طرف ایک قیامت برپا ہے بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے خوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور بہت قریب آ جائے گا تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعاً امام کا ظہور بہت قریب ہے اب ایمان بچانا مشکل ہے اور وہ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو ان حالات میں اپنا ایمان بچائے ہوئے ہیں تو جو ہے نا ورنہ آپ دات کیوں دیتے اس کا مطلب ہے کہ ایمان بچائے ہوئے ہیں ایمان کی حبات بہت ضروری ہے میں اب بتاؤں گا اہم کون ہے مہم کون ہے میں اب آ جاؤں گا منزل کے اوپر لیکن میں چکے بات آ گئی ہے اور ان کا میں شکرگار ان نے میرا بٹ بنا دیا کہ میں اس پر بولوں اب بولنا بھی چاہیے ایک مرجع آسانی سے بنتا گیا ہمارے ہم مصر بھی ہمارے اساتذہ محمد الفقہ رہدر صاحب میرے عزیز بھی ہیں ہم نے جوادی عربی کالیج میں زندگی گزاری ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں لوہے کے چنے چوانے پڑتے ہیں لیکن لشی ان آفتن ولیل علم آفات ہر شیئے کے لئے ایک آفت ہے علم حاصل کرنے کے لئے ہزاروں آفتیں کتنے مسائب و عالم سے گزرتے ہیں کتنے پریشانیاں دقتیں وہ ورنہ پڑھئے اور صرف پڑھئے اور منطق پڑھئے فلسوا پڑھئے یہ پڑھئے وہ پڑھئے اور یہ سب مراحل گبور کرنے کے بعد جب فخر اللہ فاضل ہو گئے صدر اللہ فاضل ممتاز اللہ فاضل تو اب نجف جائیے کم جائیے وہاں تعلیم حاصل کیجئے برسہ برس مہا زندگی کھپانے کے بعد تب جا کے انسان جو ہے وہ درس خارج میں داخل ہوتا ہے اور درس خارج میں پھر وہ درس خارج جہاں اب اجتہاد آپ کا شروع ہوا وہاں ایک ایک لفظ کے اوپر مہینوں بحثے ہوتی لفظ صلات پر بحث لفظ زکاة پر بحث اب اس ماحول میں اجتہادی اور استنباتی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اگر دس مسئلوں میں خود کا اپنا اجتہاد ہے تو آپ مشتہید ہو گئے مگر دس مسئلوں کے مشتہید اور جن مسئلوں میں آپ کا اجتہاد نہیں ہے اس میں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی تو ایسے مشتہید کو کہتے ہیں مشتہید متجزی مشتہید متجزی یعنی بعض مسائل میں ان کا اپنا اجتہاد ہے اس میں وہ تقلید نہیں کریں گے جائز نہیں ہے اپنے فتوے بامل کریں گے اور جن مسائل میں ان کا اپنا اجتہاد نہیں ہے اس میں ان کو تقلید کرنی پڑے گی مجتہید تو تقلید سے بچ نہیں رہا ہے نہیں ابھی ایک کونہ خاموش ہے میں چاہتا ہوں سب بولیں تو مجھے حسنہ اور ہوگا بولنے کا تقلید کسے کہتے ہیں پھر رکتا اپنے بیان کو تقلید کیا چیز ہے تقلید ایک عربی لفظ ہے اور یہ تقلید بنا ہے قلادے سے قلادہ کسے کہتے ہیں قلادہ کہتے ہیں اس پٹے کو جو جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اسی کی جمع ہے قلائد قرآن میں جس کی آیت ہے کہ اس کا بھی احترام ہم پہ واجب ہے جو قربانی کے جانور کے گلے میں پٹہ پڑتا ہے تو قلادہ یعنی پٹہ تقلید یعنی پٹہ ڈال لینا آپ کہیں کہ یہ تو ہمیں جانور بنائے دے رہے ہیں لیکن اس پٹے کا فائدہ ملاحظہ کیجئے یہ گلے بان اپنے جانوروں کے گلے میں پٹہ ڈالتا ہے اور دوری اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو میں گلہ بان سے کہوں گا جنگل میں آزاد چھوڑ دو نا انہیں یہ پٹے اٹھتے کیوں ڈالتے ہو تو ایک ہی جواب آئے گا ارے صاحب آپ کیا چاہتے ہیں یہ سب بیڑیوں کے موں کا لقمہ بن جائیں اچھا کہا نہیں نہیں جنگل میں بیڑیوں سے ان کو خطرہ ہے لہٰذا ان کے گلوں میں پٹہ ڈال کے دوری اپنے قبضے میں رکھی ہے تاکہ انہیں بیڑییں پھان نہ کھائیں اب سمجھے تقلید یعنی گلے میں پٹہ ڈالنا اب بھی نہیں سمجھے تقلید یعنی گلے میں پٹہ ڈالنا یہ شرعی پٹہ ہے یہ گلے میں ڈال لیا جاتا ہے اور اس کی دور جو ہوتی ہے وہ عالم دورہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے عالم دورہ کا کتنا بڑا احسان ہے جو ہمیں اسرائیل جیسے بیڑیوں سے بچا رہا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پاک یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ برطانیہ یہ زمانے کے بھیڑییں مو پھاڑے کھڑے یہ سارا انتشار کا ماحول ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے یہ سارے آتنگوادی، دہشتگرد کتنا و فساد پھیلانے والے ایک جملہ کہوں گا نام تو آگیا زبان کے بری ایک جملہ کہوں گا کہ ان سب کا ہیٹ کوارٹر ایک ہے کھڑکیاں الگ الگ ہیں سلوات بھیجیے محمد و آل محمد یہ فری سیوہ نہیں ہو رہی ہے پیسے خرچ ہو رہے ہیں گھر کریں آپ تو ساری حدیثوں پر نظر ہے اس حدیث پر نظر کیوں نہیں ہے بھائی کہ تو یور و حوش کو گالی دینا یہود و نصارہ کو گالی دینا کتے سور کو گالی دینا بھی حرام ہے آپ پھٹ گالی دیتے ہیں آپ تو پڑھتے ہیں سب آج تو نیٹ کا زمانہ ہے گالیاں لکھتے ہیں باقاعدہ لانت بیشتے ہیں بے مارے فتح پہچانو اپنے مر جاتو گفرانِ نعمت کر رہے ہو یہ شرف اسی قوم کو حاصل ہے ادھر والوں کو حاصل نہیں ہے وہاں تو باب اجتحاد ہی بند ہو گیا سناٹا باب اجتحاد ہی بند ہے ادھر وہ چار تھے مشتہد ائمت الفقہ اس کے بعد دروازہ بند اب مفتی تو ہیں مشتہد کوئی نہیں ہے سمجھ کیا میں نے کیا کہا تو مفتی ہیں اور میں نے دو متضاد باتیں کہہ دی مفتی تو ہیں لیکن مشتہد کوئی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جب آپ میں کوئی مشتہد نہیں ہے اور باب اجتحادی بند ہو گیا تو فتوے کس دروازے سے نکل کیا جاتے ہیں تو آپ ان فتووں میں ان فتووں کو نہ ملائیے گا ہمارے ہاں کچھ بق دینے کا نام فتوہ نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ بق دینے کا نام فتوہ نہیں ہے ہمارا مجتہد ہمارا مرجع ہمارا عالم ایسے فتوہ نہیں دیتا ہے عدلہ اربعہ سے استمباد کرتا ہے کیا کہنا ہوں بھائی استمباد عدلہ اربعہ چار دلینے وہ چار دلینے کیا قرآن سنت عقل اجمع ان چار دلینوں سے اگر کسی بات کا حرام ہونا ثابت ہو گیا تو فتوہ دیتا یہ حرام ہے ان چار دلینوں سے اگر کسی چیز کا واجب ہونا ثابت ہو گیا تو ہمارا مفتی کہتا ہے یہ واجب ہے یہ بقواس نہیں ہے نا قرآن سنت عقل اجمع اور آپ اتنی ناقدری کر رہے ہیں کہ لعنت بھی پڑھ رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں تو اب ایک جملہ کہوں گا کہ اور فتوہوں میں بھی کمال احتیاط اچھا ایک سوال پہلے کروں تاکہ آپ ہلیں اور بھولیں میرا سوال ہے مجھے بتائے کوئی کہ اس شد و مد سے تقلید کے خلاف اس وقت آواز کیوں اٹھائی گئی جب انقلاب ایران کامیاب ہو گیا انقلاب ایران سے پہلے کہاں مر گئے تھے سب اس کا مطلب یہ کہ پریشانی تقلید سے نہیں ہے پریشانی ہے انقلاب ایران سے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو یا نہ ہو ہمارا دشمن ہماری طاقت کو بھاپ گیا کہاں سے لفظیں نہ ہوں میں ہمارا دشمن ہماری طاقت کو بھاپ گیا کہ ارے بھائی تقلید یعنی ایک فتوے پہ عمل کرنا اور ایک فتوے پہ عمل کرنے کا مطلب دائی ہزار سالہ شاہی حکومت کا تختہ پلٹ دینا کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی وہ امام خمینی کا ہی تو فتوہ تھا جو پیرس میں بیٹھے بیٹھے فتوہ دیا تھا دائی ہزار سالہ شاہی حکومت کا تختہ پلٹ گیا یا نہیں اب بات چھیڑی ہے تو چھوڑوں گا نہیں گوھر کہنے ہاں توجہ دیں اور دل لگا یہاں کے اوپر تختہ پلٹ گیا نا دشمن سمجھ گیا کہ ارے باپ رے باپ یہ تقلید یہ فتوہ یعنی قیامت ایک فتوے کے اوپر اور فتوہ بھی کیسا برمحل دیا جب شاہ ایران ایران چھوڑ کے بھاگ گیا حالات کے دیکھتے ہوئے اور اپنی جگہ شاہ پر بختیار کو بٹھا گیا حکومت کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے اس نے بیٹھتے ہی فرمان جاری کیا کہ خبردار آج کی ڈیٹ میں گھر سے کوئی باہر نہ نکلے آج کی تاریخ میں گھر سے باہر نکلنا جرم ہے فوراں پیرس سے آیت اللہ خمینی نے فتوہ دیا آج کے دن گھروں میں بیٹھنا حرام ہے اس فتوے کا آنا تھا کہ مائے جہواروں کے بچوں کو لے لے کے روڈ پہ آگئی قربانیاں تو دیں فون تو بہے لیکن انقلاب کامیاب ہو گیا اور اللہ نے ایسی کامیابی عطا کی ہے کہ انشاءاللہ ایران کو کوئی ناکام کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے کامیاب رہے گا ایران سنیے گا اور دوسرا تجربہ جو نہیں بولے شاید اس زمانے میں ہمارے جوان بچے ماہوں کی گود میں رہے ہوں کیونکہ امام خمینی نے کہا بھی تھا کہ ابھی ہمارا انقلاب کہاں ابھی تو ہمارا انقلاب ماہوں کی گود میں پل رہا ہے ہمارا انقلاب بیس سال بعد دیکھنا تو اب یہ بیس سال والے بعد والا انقلاب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا تجربہ ان بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا لیکن یہ دور تو دیکھا دوسرا مثالی فتوہ کہ دائش والے کیسے گونچ گرج کے ساتھ آئے تھے کیسے ناپا کے راہ دے لے کے آئے تھے زینب کا روزہ ڈھا دیں گے حسین کے روزے کو مسمار کر دیں گے ابباس کے روزے کو منظم کر دیں گے تمام آثار اسلامی کو مٹا دیں گے آئے تھے سوچ کے نا اور زمانے ہمارے لوگ بھی گھبرا گئے تھے یہ زمنی طور پر کہہ دوں جہاں میں مجلس بڑھنے جائے تھے مولانا اب کیا ہوگا میں نے کیا ہوگا کہا رہے وہ بغداد تک آگئے ارے وہ دمیشنی وہاں تک آگئے اب روزوں کا کیا ہوگا آپ یہ غین کہنے مولا کا ایک قول تھا میرے ذہن میں جس کی وجہ سے میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا ارے نہیں مولانا وہ اتنے اللہ و لشکر کے ساتھ ختیانوں کے ساتھ اب وہ آگے ہیں اب روزوں کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا عقیدہ مضبوط رکھو مولا علی چودہ سو سال پہلے باطل کی اوقات بتا گئے آپ بھی سنیے مولا نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا میرے چاہنے والو باطل سے گھبرایا نہ کرو اس لیے کہ باطل بادل کی طرح امڑتا ہے کاہی کی طرح پھٹ جاتا ہے سرواد بڑھے محمد والے محمد پر کاہی کی طرح پھٹ جاتا ہے تو یہ دائش والے بادل کی طرح امڑے تھے کاہی کی طرح پھٹ گئی یا نہیں کیا کہہ رہا ہوں تو کوئی تھا نا جو اس بادل کو جس نے پھان دیا کیا کہہ رہا ہوں کس نے پھان دیا واہت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے ایک فتوے نے اور فتوے میں بھی کیا کمال احتیاط ہے یہ نہیں کہا کہ جہاد واجب ہے سب جاؤں مر جاؤں ایسا نہیں ہمارے آج جذباتی فتوے نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کبھی بھی فساد کا نام جہاد نہیں رکھا جاتا کیا کہہ رہا ہوں بھائی دیکھئے اب آپ مرجہ پر ناس کریں فخر کریں آپ کا مرجہ فتوہ دے رہا ہے کیا احتیاط ہے کہ اب تم لوگوں پر جہاد کفائی واجب ہے کفائی کی شرط لگا دیا آپ کا دل نہیں لگ رہا تو میں کیا کروں اب تم لوگوں پر جہاد کفائی واجب ہے اب کیا کفائی نہیں جانتے آپ کسے کہتے ہیں نماز جنازہ واجب ہے نہیں ہے واجب ہے کفائی ہے ذرا بولتے رہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی نظر گھڑی پہ جا رہی ہے توجہ دیں کفائی ہے نا کفائی کا مطلب کیا ہے اگر کوئی مومن مر گیا اور ایک آدمی نے بھی نماز جنازہ اس کی پڑھ دی تو سب کے سر سے وجوب ساکت اور اگر ایک نے بھی نہ پڑھی تو گناہ میں سب برابر کے شریک کیا کمال احتیاط فتوے میں یہ نہیں کہا کہ جہاد واجب ہے جہاد اینی قرار نہیں دیا کہا تم پر جہاد اکفائی واجب ہے اب اس کا ترجمہ آپ خود کریں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں پانچ جوان ہیں تو ایک محاص پہ جائے چار گھر میں رکیں اسے کہتے ہیں کمال احتیاط اسے کہتے ہیں دور اندیشی کیا کہتا ہوں اسے کہتے ہیں دور بینی اسے کہتے ہیں نبازی اسے کہتے ہیں فتوے میں کمال احتیاط اگر پانچ ہیں گھر میں لڑکے تو ایک مورچے بجائے محاص بجائے باقی چار گھر میں رکے ایک کو محاص جنگ پہ بھیج کے روزوں کو بچا لیا چار کو گھروں میں روک کے نسلوں کو بچا لیا سلوات پڑیے محمد آل محمد ناز کرو فخر کرو اب مجھے بتا دیجئے کوئی مرجہ ایسا ہے جو تھوڑی سی عمر میں مرجہ ارے بھائی عمر کا پورا ایک حصہ کھپانے کے بعد مجتہید بنتا ہے مجتہید کے بعد مرجہ بنتا ہے اور پھر سارے مراجع جس کا مل کے انتخاب کریں وہ عالم بنتا ہے اس حوالے سے ایک بات بس یہ لے لیجئے اسے کہتے ہیں عالم سب سے زیادہ جاننے والا علمیہ تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والے پر انگلیاں وہ اٹھا رہے ہیں جو سب سے کم بھی نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اب بتائیے آپ کے مراجع کی عمر ہے کیا ہوں کوئی ستر سال پچھتر سال اسی سال پچاسی سال کیسے عرص کروں نوے سال پچانوے سال سو سال ایک سو پانچ سال اہت اللہ عرقی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ایک سو پانچ سال عمر پائی انہوں نے یعنی ان کی عمروں میں بھی اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں ہوتی ہیں بڑے حلکے میں لے رہے ہیں یہ عمر میں برکت دیکھیں آپ اب میں ہر مرجع کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے مراجع مل کے جس کا انتخاب کرتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والے بتاتے ہیں کہ اب ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے وہ ہوتا ہے آلم اب اردو زبان سے جو لوگ قریب ہیں حالانکہ لکھنوں مجھے نہیں بولنا چاہیے وہ زیادہ کیف اٹھائیں گے اتنا بڑا عالم اس میں ایک عدد عالم اب تو عملہ جس کا صحیح ہوگا وہ ہی سمجھے گا اتنا بڑا عالم اس میں ایک عدد عالم اور اتنے بڑے عالم میں کروروں عربوں شیعہ سب کے مسائل الگ الگ جواب دینے والا ایک جواب دینے والا ایک جب تک چھپ رہ گئے ہی کہوں گا کروروں مسائل اور جواب دینے والا ایک نہیں بولے تو اب یوں بولیں گے آپ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں کتنے سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ مل جاتا ہے ساٹھ سال بھئی یہ ساٹھ سال میں ان کو کیوں بھگا دیا آفیس سے ان کو کیوں ریٹائر کر دیا کہ بھا آپ نہ بولیں بس اس فلسفے کو آپ نہیں سمجھیں گے نہیں بھائی مجھے بتائیے ساٹھ سال میں ہی ریٹائر کیوں ہو گئے کہ اس لیے ہو گئے کہ جیسے یہ پہلے کام کرتے تھے اب نہیں کر سکتے ان کا دماغ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا ارے بات کو لے لینا چاہیے تھا مگر سوچ کے بتانا آج تک ہمارا کوئی مرجہ ریٹائر ہوا ہمارا کوئی مرجہ ریٹائر ہوا کروروں مسائل جواب دینے والا ایک اور ہر جواب صحیح دیا نہ کہیں زبان فسلی نہ لفظ بہکے نہ دماغ بہکا تو سوچو جب ہمارے مرجہ کا دماغ اتنے پائے گا ہے تو نبی کا دماغ سلام آس پڑیے محمد آل محمد نعاز کرو فخر کرو کیا اللہ ہم نے تمہیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے دنیا کے کسی قوم کے پاس ایسا سرمایہ نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ایک سلوات پڑھیں محمد والے ہمارے پر اب میں کیا کروں ایسے میں اذان کا وقت ہو گیا اب میں بولتاک کہ بھی اذان ہے گیارہ ٹائم ہو گیا ہے اب کوئی درمینی صورت نکالی ہو کیا کروں چکے مجھے تو بیان جو کرنا تو وہ سب رہی گیا خیر چلے میں سمیٹ دیتا ہوں پھر کسی موقع پر اب اس آیت کے بارے میں جو بولنا تھا نہیں بول سکا میں تو ایک چیز ہے عقیدہ ایک چیز ہے عمل یہ جتنے پیپے کرتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر باشن بازی اور یہ گالیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے یہ آپ کو نہیں بخشوائیں گے آپ کے کام آئیں ہی دو چیزیں ایک عقیدہ اور ایک عمل اور خالی عقیدہ بھی نہ کافی ہے اظہار عقیدہ کے لئے عمل کو واجب کرا دیا گیا ہے عمل بھی صالح اور نیک ہو عمل صالح تب ہی ہوگا جب عقیدہ مضبوط ہو مستحکم ہو موتبر ہو اگر عقیدہ موتبر ہے مستحکم ہے مضبوط ہے تو انشاءاللہ عمل ضرور حسین ہوگا اور کس کا عقیدہ کتنے پانی میں اس کا عمل بتا دیتا ہے بات میں نے پتے گی کہی کس کا عقیدہ کتنے پانی میں ہے اس کا عمل بتا دیتا ہے امام حسین علیہ السلام نے سارے نمونے پیش کر دیا فرمایا تھا نا کہ جیسے اصحاب حسین کو کیسے چاہیے دوست وہ اسی روایت سے سنیے جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بھائی حسن مستویٰ کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے اور نہیں میرے نانا رسول خدا کو ملے تو چلیئے در وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں وجہ بتاتا اس کی بس ایک وجہ کہ چلیئے بھائی سے تقابل کر رہے ہیں بھائی کے اصحاب سے اپنے اصحاب کا بابا کے اصحاب وہ تو سب کچھ سامنے آپ کے اگر آپ کہیں تو ایک منٹ میں تینوں باتوں میں پیش کر دوں کہ کیوں کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے بھائی حسن مستویٰ کو ملے اس لیے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے اچھا بہتر متعلق رکھتے ہیں اسے پوچھئے گا امام حسن کا بہت بڑا لشکر تھا اور اس لشکر کے دو سردار جن کا انتخاب بھی امام حسن نہیں کیا تھا دو سردار راتوں رات امیر شام کے کھنکتے سکھوں پر بگ گئے سمجھ گئے بات کو امام حسن کے لشکر کے دو سردار بگ گئے حسن کا کوئی سپاہی بھی بگا ہو تو کیا انتخاب تھا امام حسن کے در آپ دیکھیں دوسرا جملہ آپ نے کہا کہ جیسے احساب مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہیں ملے تو آپ کے سامنے تاریخ سفین بھی ہے تاریخ کربلا بھی ہے یہ کیوں تقابل کیا اپنے احساب کا اپنے بابا کی احساب سے تاریخ پڑھ لیجئے پتا چل جائے گا سفین میں امام نے کہا سفین میں جنگے سفین میں امام نے کہا چاہنے والوں صفے مرتب کرو نماز کا وقت آ گیا اور کربلا میں غلام نے کہا کیا کہہ رہا ہوں مولا نماز زہر کا ولے وقت ہے کیا اچھا ہوتا کہ یہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتدامیں پڑھ لی جائے اور اب رہ گیا مسئلہ کہ نانا کے احساب پر اپنے احساب سے مقبلہ کر رہے ہیں کیا کہا جیسے احساب مجھے ملے ایسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تو کوئی تو بھائی فرق ہوگا نہ اس فرق کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کیا فرق ہے دونوں کے احساب میں نانا کے احساب میں نواسے کے احساب میں وہ سب آپ کو معلوم ہے بہت بڑا فرق ہے جب ہی تو حسین نے کہا کہ جیسے اصاب مجھے ملے میرے نانا کبھی نہیں ملے یہ کیوں کہا حسین نے اس لیے کہ وہاں نبی بولا رہے ہیں تو وہ آ نہیں رہے ہیں یہاں حسین چراغ اجا کے کہہ رہے ہیں جاؤ تو یہ جا نہیں رہے ہیں کتنے کھرے اترے حسین کے چاہنے والے حسین کو ایسے شیعوں کی ضرورت ہے ایسے چاہنے والوں کی ضرورت ہے امام نے چراغ اجایا کہا جو چاہے چلا جایا اگر میرے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو لو اس تاریخی میں چلے جاؤ پردیشب سے فائدہ اٹھاؤ نکل جاؤ کوئی گیا نہیں گیا ہاں کچھ آوازیں آئیں کھٹ پٹ کی شاید کچھ لوگ سمجھے ہو جانے والے چلے گئے لیکن وہ کوئی گیا نہیں تھا جب امام نے کہا بیٹا علی اکبر چراغ تو روشن کرو اب جو چراغ روشن کیا گیا تو عجب جذبہ نظر آیا اللہ ہم جن کے ہاتھ میں تلوارے تھی انہوں نے تلوارے گردنوں سے لگا رکھے جن کے ہاتھ میں نیزے تھے انہوں نے نیزے سینوں سے لگا رکھے آواز دی فرزند زہرا کب تک امتحان لیجئے گا ماشاء اللہ آوازیں بلند ہوگی زیادہ بیان نہیں کرنا ہے بس میں جس تمام کیے دیتا ہوں اور یہی پہ احساس رولاتا ہے کہ ایسے ایسے چاہنے والے تھے ایسے ایسے چاہنے والے تھے کہ مولا حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں کاٹ کے اپنے سروں کو آپ کے خدموں پر ڈال دیں لیکن ہائی ایسا اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب سیدہ گلال یک کہو تنہا میدال میں قدال میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا یا ابتالت صفا و یا فرزان الہجا اے میرے جنگجو بہادرو اے میرے شہرو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا امام تمہیں پگار رہا ہے تم جواب نہیں دیتے اور اس کے بعد سیدہ گلال نے کہا من ناصرین انسرنہ ہائے کوئی جو میری مدد کرے اللہ اکبر اب تاریخ کہتی ہے جیسی حسین نے کہا حل من ناصرین انسرنہ شہدہ کی لاش خاک پہ تڑپنے لگی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین اور ایک لاشا جو فراد کے گنارے پڑا تھا وہ زمین سے بلند ہوتا تھا پھر خاک پہ گر جاتا تھا مولا ارے موت نے مجمور کر دیا خدا اے ناوازوں پر احمد نازل کرے سر یہ مجلس تمام کرتا ہوں وہ وقت آیا کہ جب زہرہ کے لال پچاروں طرف سے حملے ہونے لگے ایامِ اعزاب ہی چل رہے ہیں ابھی ایامِ اعزاب ختم نہیں ہوئے خالی یہ سوچ کے گریہ نہیں کہ مجلس سے حسالِ ثواب ہے نہیں ابھی ایامِ اعزاب چل رہے ہیں ابھی رونے کا سلسلہ جاری رہے گا دو لفظوں میں مجلس تمام کرتا ہوں زہرہ کے لال نے آواز دی ظالمو تم نے ہمیں کمزور سمجھ رکھا تین دن کی بھوک پیاس میں اربابِ مقاتل نے لکھا ہے تین روز کی بھوک پیاس میں سیدہ کے لال نے سات حملے بے مثال کی مجلس ختم ہوئی سات حملے بے مثال کی اور پھر لکھا ہے اربابِ مقاتل نے کہ ان سات حملوں میں تیسرا حملہ اور ساتویں حملہ اتنا شدید تھا کہ فوجِ یزید کوفے کی دیواروں سے جا ٹک رائی میں نے آسانی سے کہہ دیا آپ نے آسانی سے سن لیا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے یہ تیسرا حملہ اور ساتویں حملہ کیوں شدید ہو گیا ایک مرتبہ کتابوں میں پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس تیسرا حملہ کب شدید ہو گیا جب سیدہ کا لال لڑتے لڑتے وہاں آ گیا جہاں ٹارہ برس کے کریل جوان کا لاشا پڑا تھا دلوار کی گردش تیز ہو گئی ارے ظالموں میرے بچے کی جوانی لوٹ کے گھر اور ساتویں حملہ اس مخت شدید ہو گیا جب زہرہ کا لال لڑتے لڑتے فرات کے کنارے آ گیا حملہ تیز ہو گیا تلوار کی گردش تیز ہو گئی ظالموں میری کمر توڑ کے کہاں جاتے ہو خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے سنیے مجلس تمام ہو گئی اور ایک مرتبہ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام نے مڑ کے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور وہاں ایک جملہ کہا ہے یہ جملہ اکبر کی لاش پہ نہیں کہا قاسم کی لاش پہ نہیں کہا اور نہ محمد کی لاشوں پہ نہیں کہا یہ جملہ صرف اور صرف اب باس کی لاش پہ کہا ایک مرتبہ تلوار کو فضا میں گردش دی آواز دی بھائی آب باس اٹھ کے اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو میں کہوں گا مولا یہ جملہ اب باس کی لاش پہ کیوں کہا کہ میرا زاگر دو جائے خبر نہیں گربلا میں ہر شہید ہر مجاہد کے دل کی حسرت نکل گئی مگر میرا بھائی آ حضرت جنگ لے کے دنیا سے چلا گیا اے باس ارے تم نہ لڑ سکے آقا کی امال و عزت و عبادت فرما بار اللہ حمد جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ان کا قرض ادا فرما جو بے روزگار انہیں روزی حطا فرما جو بے عمل انہیں عمال صالح کی توفیق ادا فرما جو پشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما جو بیمار انہیں شباہ کامل حجل حطا فرما ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنہات بزرچکون کی مغفرت فرما ہمارے قلیل حمال کو قبول فرما کثیر گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق ادا فرما ہماری مسجد و امام باروں و مدرسوں کو آباد رکھ علماء علام کا سایہ ہمارے عسروں پر سلامت رکھ دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جہاں کہ ہم ان سب کو نیس تو نعبود فرما یا اللہ تمام مزارت مشرفہ مقامات مقدسات و بات عالیات کی حفاظت فرما ہم سب کو ان کے جارسانوں میں شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاعات فرما کر جناب سید افتخار حسن بن سید نظیر حسن علماء کی روح